کیندر کی موڈی سرکار کے دوسرے کاریکار کے دو سال پورے ہونے پر دیش پھر میں بھاچپا کاریکارتاؤں دوراز سیوہ دیلس کے روپ میں منع جو رہا ہے ایسی کے چلتے ان دور میں رکھتدان شیور کا آئیو جہن کیا گیا جس میں بھاچپا سانسد شنکر لالوانی سہیت کاریکارتاؤں نے رکھتدان کیا وہیں سانسد لالوانی کا کہنا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے جس کے چلتے اب تیسری لہر سے ریپٹنے کے لئے شاسن پرشاسن تیار ہے سانسد شنکر لالوانی نے کہا کہ پردان منتری نریندر موڈی دوارہ شروع کیے گئے سوچ بھارت ابھیان کی کاران ہی ان دور دیش میں سب سے سوچ شہر ہے اور اسی ابھیان کی کاران دیش میں غریب کے یہاں شوچالے بنے ہیں جس سے کوویٹ کے دوران گھر میں رہنا سمبھاؤ ہو پایا سانسد لالوانی نے ہر گھر میں نل اور ہر نل میں جل جیسی مہتوکانکشی یوجنا کا بھی سکر کیا اور کہا کہ آمجن کے سواشت میں صدھار کے لئے اس سے بڑا کوئی قدم نہیں ہو سکتا ہمارے پارٹی کے راستی عدیق جی نے یہ آوان کیا تھا کہ مانگے پردان منتری جی کے سات سال پورو ہونے پر اور موڈی جی ٹول کے دو سال پورو ہونے پر بھاکتی جنتہ پارٹی کا پرتیک کار کرتا ہوں سیوہ ہی سنگٹھا نے کیوں پتشک کو لیتے ہوئے اس وشم پریشتیوں میں سیوہ کے ویبین کام اپنے چھتروں میں کریں گے اور اسی کا انترگت ہم پیچھلے دنوں جس پرکار راشن ہو بھوجن ہو دوائی ہو جو جو آوشک تھا ہمارے اس کرونا ٹو میں کرونا ون میں بھی ہم نے سم نے مل کے کام کیا اور اس کرونا ٹو میں بھی ہم نے سم نے مل کے سیوہ کی تام کیے ہم نے پیچھے دنوں یہ بھی ٹریکیت کی اس کرونا ٹو میں جن پریواروں کے بچے اکیلے رہ گئے جن کی مادرتہ یا کمانے والے نہیں رہے اس کرونا کرن ان کو ہم شکشہ دیں گے اور شکشہ ایسا نہیں سرکاری شکشہ تو سرکار دے ہی رہی جو ان کی سایتہ کے لئے بھی دے رہے پر سرکار لیکن اس کے لئے کچھ بچے سے جو کسی سکول میں پہلے سے ہی پڑھتے ہیں اور مجھے جب ان سے کچھ بچوں سے ملنے کا موقع بلا تو ان کی من کی بہت تھی کہ جس سکول میں ہم پہلے سے ہی پڑھ رہے ہیں اس ہی سکول ہم پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی سا لگا کہ کہ ہی وہ دوسرے سکول میں جائیں گے تو ان کے مند میں پیڑا ہوگی کہ میرے پریوار میں کوئی کمانوالا نہیں اس لیے میں کسی دوسرے سکول میں جا رہا ہوں تو ہم نے کہا کہ آپ جس سکول میں پڑھنا چاہتے ہو آپ بتا ہے ہم اس سکول میں بیوستہ کریں گے اور اسے افدیش کو لے کر ہم نے سکول والوں سے بھی بات کی اور مجھے پتاتے ہوئے جان کر دیتے ہوئے کہ سکول والوں نے سہمت ہی تھی کہ کچھ حد تک آپ چیزوں کی کم کریں گے اور سماج والوں نے اندور کی یہ تاثیر ہے کہ ہم مل کے اس آفدہ میں کام کر دے سماج والوں نے آگے بڑھ کر کے حصہ لیا کہ ہم ان بچوں کو گوز لیں گے ان کی تیز بڑھیں گے ابھی تک 82 فارم آگا ہے ہم نے تین لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے اس میں ساماجک سنگٹن کے لوگ ہیں اور شکشا کے چھتر سنگٹن کے لوگ ہیں وہ اسکلوٹنگ کر کے اس کو کھینل کریں گے اور ہم سیدھے جو سہیوگ کرتا ہے اس کو اسکول کے ساتھ بچوں کو بیچ کر دیں گے اور وہ اس کی پڑھائی کو آگی چلت رہے گا اسکول کے ساتھ ساتھ ہم نے کالیج کے لئے بھی بیوستہ کی ہے کہ کوئی بچے کالیج میں جانا چاہیں کالیج میں ہیں اور ان کو اگر کوئی سمجھ سے آ رہی تو ان کی بھی ہم مدد کرنے کا پریاست کرنا کالیج والوں سے بات چل رہی ہے مجھے لگتا ہے دو تین میں کالیج والوں سے جب پوری بات ہو جائے گی اس میں جنکری میں آ جائے جاؤ خاص کر کے ہم نے کوچنگ کلاس کو لکے ایک بات آ رہی ہے بچوں کا کہنا ہے کہ ہم انٹرینس اگزام دینا چاہتے ہیں آئے ٹکیو آئے ایم کیو پی ایک کیو دوسری پریشاہ ہیں تو میری کوچنگ والوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے سہمت ہی دیئے کہ ہم کچھ سیٹوں پر ان بچوں کو لیں گے اور ہم نے کہا انیشل کے باقی اگر ان کے حسطہ حسطل کی بیوستہ ہوئی تو ہم سمجھ کی کریں گے تو یہ کیسا ہے کہ اچھے ناکرک بنانے کے لیے ہم پریاس کر رہے ہیں اور یہ بھی سیوہ اس سمجھٹن کے مطلب سے اس کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ دیکھا ہوگا یہ جو مانگے موڈی جی کے جو دو ورش ہے موڈی ٹو جی کے جو دو ورش ہے اس میں میں وکاس میں مانگے موڈی جی کی اندر سرکار نے ہماری بھاڑ چندہ بڑک سرکار نے کیا 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 اس سمیں آئے گا ہم آپ کے بیچ میں لائیں گے پر اس کرونا کے سمیں جو ہمارے مانگے پردان ممتری جی نے جو ہماری کینڈر تھی سرکار نے جو کیا ہے اس کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اس ورش کے انت تک کینڈر سرکار دیں مانگے پردان ممتری جی کے نتوت میں یہ نینے لیا ہے کہ پورے دیش کو ویکسینیشن کیا جائے گا یہ سرکار نے نینے لیا ہے ہم نے دیکھا پچھلے نو ماہ میں دو ویکسینیشن ہم بھارت میں جو بھارت میں نیرمے تھے وہ ہم نے نو ماہ کے انترگرد اس کی ٹرائل لے کے سب ہی اس کی فارولٹی پوری کر کے اس کو ہم لانچ کیا ہے یہ بہت بڑی کینڈ سرکار کی اپلپ دی ہے دیسری بچوں کے لیے بھی ہم تیاری کر رہا ہے آنے والے دنوں میں بچوں پر ٹرائل ہو رہی ہے اور بچوں بھی ویکسین لگانے کا سنکلب لیا جا رہا ہے میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ آنے والے جون ماہ میں دس کروڑ ویکسین کی تیاری ہے اپادن کی اور آنے والے جولائی میں 17 کروڑ ویکسین کا اپادن کا لینے لیا ہے سرکار نے آگست میں یہ بڑھ کے 19 کروڑ ہو جائے گا اور سیپٹیمبر میں 40 کروڑ ویکسینیشن کا اپادن ہوگا اور دیسمبر آتے ہیں 50 کروڑ سے زیادہ ویکسینیشن کا اپادن ہونے لگ جائے گا تو اس کا مطلب آنے والے دنوں میں ویکسینیشن کو لے کے سرکار بہت دیجی سے کام کر رہی ہے اور جس پرکار سرکار کی منچہ ہے کہ پورے بھارت میں ایک سنیسے محمد جی وہ آگے پڑ رہی ہے اکسیجن کو اگر ہم بات کریں 2020 میں اگر اکسیجن کا اپدن 5700 ٹن پر دے تھا 5700 ٹن پر دے اکسیجن دے اپدن دیش میں ہوتا تھا مانی موجی جی کی سرکار نے اس کو بڑھا کر آج کی تاریخ میں 9440 ٹن اکسیجن پر دے اپدن ہو رہا ہے یعنی لگ بگ دو گناہ کے آس پاس یہ اکسیجن کا اپدن ماننے موجی جی کے نیتوت میں ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کس پرکار سلینڈروں کی کمی آئی کس پرکار ٹرانسپورٹیشن کے لیے کنٹینروں کی سمجھ سے آئی ان سب کو انہوں نے پورا کرنے کا پریاس کیا چاہے سلینڈروں پرکو کے مادیم سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ روڈ کے مادیم سے اکسیجن پہنچائی گئی ریل کے اکسیجن ٹرینے بھی چلی اور اس کے ساتھ ساتھ اکسیجن وائیو سینہ کے مادیم سے بھی ایک استان تک دوسرے استان تک پہنچائی گیا جہاں تک شاشکی ہے وینٹی لیٹر بیٹ کیا ہو شکتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ہمیں دیکھا کہ سرکاری میں سب سے زیادہ لگے دو ہزار بیس میں لگ بک بیس ہزار کے آسپاد وینٹی لیٹر بیٹ تھے جو اس بار بڑھ کر چمالیس ہزار سے زیادہ ہو گئے اور سرکار اس میں آگے بھی کام کر رہی ہے انجیکشن کو لے کے بیچ میں بہت ساری باتیں آئی جو ہے اس کی کمی ہے پہلے اس کا اتفادن سیتیس لاکھ انجیکشنوں کا ہوتا تھا جو کی ابھی بڑھ کر ایک کروڑ سے زیادہ ہو چکا ہے تو اس طرح اس آبدہ میں ماننی بھردان مانتی جی کی نیتوت میں ہماری بھارکی انتوارٹیک سرکار نے بہت سارے سے کام کیے ہیں اور ادھارانی طور پر کچھ کام ایسے بھی ہیں جو اپرستشت سے دیکھتے نہیں ہیں سچتہ کا بھیان چلا ہم کو اس سے نہیں ملوکتا ہے کہ سچتہ کا بھیان میں آگے جا کے اتنا اس کا فائدہ ملے گا آپ دیکھئے کہ گھر گھر سوچالے بنا اب آپ بتائیے کہ اگر گھر گھر سوچالے نہیں ہوتا گرامین شتر میں یا دہا رولہ دینے میں تو اس آبدہ کے سمیں کروڑا کے سمیں کس پرکار کی ستھیاں بنتی ماننی مودھی جی نے جو آئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا آتے سے ہی اپنے پہلے بھاشن میں ہم ہر گھر میں سوچ جل پہنچائیں گے ہر گھر میں نل اور ہر نل میں جل اس کو لے کے بھی انہوں نے دو چھوٹس کی یوڈنہ بنائی ہے ہم مدد بجے اس میں اور خاص کر کے میں نور بتانے چاہتا ہوں کہ نور میں اگلے ورش تک ہر گھر میں نل رہے گا گرامین اور شہری شتر میں اور ہر نل میں جل رہے گا یہ یوڈنہ ہم تیجی سے لا رہے ہیں اور لگ بک تو اگلے ورش سب پورے کرنے کی ہماری پریاس رہے گا تو اس پرکار اس کرونا کے وشم کال میں جس پرکار کینڈر کی سرکار نے کام کیا ہے میں ان کو دھنیوہ دینا چاہتا ہوں چین وشم پریشتوں میں جو جو ہمیں لگا وہ ہمیں پورتی ملی چاہی نور کو منترزز کو سانسٹ شنکر لالوانی نے کہا کہ پریزان منتری نریندر موڈی کے سامنے بھارت کے اتحاس کی سب سے بڑی چوناؤتی ہے اور ان کی نترتو میں پورا دیش کرونا کی کٹھین لڑائی سے سفلتہ پوروک لڑ رہا ہے دیش میں اس سال کے آخر تک ویکسینیشن کا کام پورا کر لیا جائے گا لالوانی نے کہا کہ 130 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے لیے ٹیکہ کرن کی مہیم آسان کام نہیں ہے اور ماناؤ اتحاس کی سب سے بڑے ٹیکہ کرن کائرکرم میں سے ایک ہے